اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کے لیے چوکلیٹ کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی بچوں کو پسند آتا ہے اور بہت ہی بٹر پیپر ہم نے راؤنڈ شیپ میں کاٹ لینا ہے جس میں ہم نے کیک بنانا ہے وہ باول ہم اس میں آئل کریں گے ایک کپ ہم نے چینی کا لینا ہے وہ میں آپ کے سامنے بلینڈر میں ڈالتی ہوں چار چمچ میں نے کوکو پاودر کا لیا ہے وہ بھی میں بلینڈر میں ڈال دوں گی آدھا کپ ہی میں کوکنگ آئل بھی شامل کر دوں گی ساتھ ہی دو نارمل ٹمپریچر کے ہم نے انڈے ڈالنے ہیں فریج سے نکال کر انڈے نہیں ڈالنے ہم نے وہ یہ ساری چیزیں ہم نے بلینڈر میں ڈال دینی ہیں اور پھر اس کو ہم نے بلینڈ کرتے جانا ہے کیونکہ چینی ہماری جو ہے پیسی ہوئی نہیں ہے ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے کم سے کم اس کو ہم نے پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے بیٹر میں بیٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح پھر آپ دیکھئے گا یہ بلینڈ کرتے ہوئے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اب چینی کا نظر آنا ختم ہو گیا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ٹیکسچر اب ریڈی ہے باول میں ڈالنے کے لیے ون کپ ہی آپ نے میدہ لینا ہے اور ون ٹیبل سپون آپ نے بیکنگ پاورڈر لینا ہے چھنی میں ہم نے پہلے چھاننا ہے پھر بہت ہی پیار سے ہم نے اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے اور ون سائیڈ ہی اس کی مکس کرتے جائیں گے غلط چمچ ہم نے چلانا نہیں ہے بہت ہی گاڑی اس کی کنسٹینسی ہے تو اس میں میں دو چمچ ککنگ آئل ڈال دوں گی مزید اور پھر دو سے تین چمچ میں ملک ایڈ کروں گی چھنی طرح ہم نے چیزیں مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو بیک کرنے کے لیے چلتے ہیں بجری آپ نے ڈالنی ہے یا نمک جو آپ کے پاس اویلیبل ہو ہیٹ آپ نے چیک کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ برداشت کر رہا ہے گرمائش تو پھر آپ اس کو باؤل کو اس میں ڈال سکتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح کور کر کے آپ نے بہتی لو فلیم پہ آپ نے آنچ رکھنی ہے اور 50 منٹ تک آپ نے اس کو اسی فارم میں رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے پن سے چیک کرنا ہے کہ اگر پن جو ہے وہ ڈپ ہو کر گیلی نکلی تو پھر سمجھئے گا کہ آپ کا کیک نہیں ریڈی ہوا اگر وہ ڈرائے بار آگئی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کیک اس ریڈی دھیان سے پتیلہ اتار لیجئے گا اور میں نے اب اس کو پتیلے سے آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتی ہوں یہ تھنڈا ہوگا تو چوکلیٹ سیرپ میں اس میں لگاؤں گی اور اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پتیلے سے آؤٹ کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اور چوکلیٹ سیرپ سے ڈیکوریٹ کریں گے کیک تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو آؤٹ کر لیا ہے اور بٹر پیپر ریموو کرتی ہوں اور پھر آپ دیکھئے گا کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا کیک تو آپ دیکھیں کیا ما شاء اللہ کتنا پیارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی آپ کے سامنے اور دیکھئے گا ویڈیو تھوڑی لیندی ہو گئی ہے تو آپ یہ دوسرا چوکلیٹ جو میں اس کا سیرپ بناؤں گی اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی وہ دوسری ریسپی میں آپ ضرور دیکھئے گا تو دوسری کیک بنانے کے لیے ون کپ میں نے نورمل ٹمچوری کی مدد سے تھری لیئرز میں اس کی کاٹ لوں گی اور پھر اچھی طرح اس کو دودھ میں ڈپ کرتی چلی جاؤں گی اور پھر ملک لگانے کے بعد اب میں اس کو ویپنگ کریم کو اچھے سے ویپ کر لیا ہے یہ بازار سے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے آپ وہاں سے بائی کر کے اس کو تھوڑا سا ہم نے بیٹ کرنا ہوتا ہے چار گناہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ جس طرح سے میں نے کیا ہے بیٹ اب میں اس پہ لیئرز لگاتی جاؤں گی اور پھر اس کو دیکھئے گا یہ لیئرز اس کے اندر لگاتی جاؤں گی اس سے بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا چاکلیٹ سیرپ بھی میں نے ڈال دیا ہے ریزائننگ کے لیے ٹائس بچوں کے استعمال کر رہی ہوں بہت اچھی سے ڈیکوریشن ہو جائے گی اور دیکھئے میں کس طرح ڈیکوریٹ کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا جڑے رہیے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے آپ لوگوں کو خوشی آتا کریں آمین آمین